نالاک ترین ناہل ترین لوگ جو ہے پاکستان کی قیدت کر رہے ہیں عوام کے جو مسائل ہیں وہ پیپس پارٹی حل کر سکتے ہیں لیگ نون کا ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کا بہت انشاءاللہ خرمان کے عوام کے لیے بہت کچھ کرنے کا خواب دیکھ سٹریٹیجی تو میں نہیں بتاؤں گا ناظرین گلگل پاکستان خصوصاً جللہ خرمان میں سیاسی حل سے شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کا اور سیاسی رہنماؤں کا پارٹی میں شملیت کا روش پر ہے اسی زمین میں آج دو میں ایک تقویم ان کو مناقض ہوئے جس میں خرمان سیاسن میں ایک جوڑ پایا گیا حسابی وزیر جناب اقبال حسن نے پاکستان پیپس پارٹی جوائن کر لی اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جناب اقبال حسن صاحب ہم ان سے جانیں گے اس شملیت کے حوالے سے آئی ناظرین سلام علیکم سب سے پہلا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے انہیں تکلیفات کے بعد ہمیں ٹیم گیا نہیں اس میں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ خصوصی کھرمنگ سے یہاں آ کر جو ہے کھرمنگ کے مسائل کھرمنگ کی ترقی کے حوالے سے جو ہے آپ کی دلچسپی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ایک اس منگ ٹی وی کا شکر گزار ہوں اچھا سر آپ نے پاکستان پیپس پارٹی میں شمالیت اختیار کی آپ نے کس وجہ اور کس اگل کے تحت پاکستان پیپس پاٹی نے شمالیت اختیار کی یقینا دیکھیں پیپس پارٹی میں شمالیت کے بہت سارے وجہات ہیں لیکن میں آپ کو ایک دو بتانا چاہ رہا ہوں نمبر ون یہ ہے کہ جب بھی گلگت بلدستان کو جو ہے کوئی کچھ ملا ہے کوئی سیاسی پیکج ملا ہے تو بھی اس وارڈی کے دور میں ملا ہے ٹھیک ہے ابھی الحمدللہ گلگت بلدستان میں کافی ویلڈ ڈیولپٹ ہو گیا پاکستان کی خصوصی جو ہے حکومت پاکستان کی جو ہے جی یہاں دلچسپی ہے شامل حال ہے اس کی بہت سارے وجہات ہیں کیونکہ گلگت بلدستان پاکستان کا سر ہے پاکستان دڑ ہے یہ پاکستان کی مجبوری بھی ہے اس لیے کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جو اس وقت ایشیا کا سب سے اہم ترین خطہ ہے گلگت بلدستان اس کو کسی طور پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا میں خسمنٹ ٹی بی کے ذریعے خرمنگ عمام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آئی ایف سی جو بنی ہے فیسٹیٹیشن سنٹر جو ہے وہ فورٹ سیکیروٹی کو آہ مضبوط کرنے کے لیے بنا فورٹ سیکیروٹی کے مسائل کو دیکھنے کے لیے بنا اس فورٹ سیکیروٹی میں جو سٹیک ہولڈر ہوگا سب سے اہم ترین وہ گلگت بلدستان ہوگا اور ٹی پس پارٹی میں جو شامل ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئینی حقوق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نالاک ترین ناہل ترین لوگ جو ہے پاکستان کی قیدت کر رہے ہوتے ہیں گلگت بلدستان جو سب سے زیادہ تر علمی اعتبار سے یہاں جو لٹسی ریٹ ہوا نبے فیصد ہے لیکن ہمیں محروم رکھا جا رہے پچھلے بعد تر پچھتر سالوں سے ہم امید کرتے ہیں جس طرح گلگت بلدستان کا نام دیا پی پس پارٹی نے اس کے بعد جو سبائی سٹپ دیا اس میں بھی بحیثیت سبائی وزیر پانچ سال میں نے کام کیا میں جانتا اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ گلگت بلدستان کو جو سبائی سٹپ ملا وہ تقریبا جو ہے پی پس پارٹی نے دیا عصیب زرداری کہہ میں شکر گزار ہے اب کیونکہ آپ کو پتا ہے میں پانچ سال پی پس پارٹی میں پاکستان مسلمی نون میں رہا کافی کوشش ہوئی اور کمیٹی بھی بنی سرطہ جیز کمیٹی کے آئینی خوک کے حوالے سے لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو موقع ملا پی ٹی آئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکی تو مجھے امید ہے اب جو ہے وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا پی پس پارٹی کی جو منشور میں ابوری صوبہ بنانے کی بات ہے باقدہ اس کو منشور میں شامل کیا گیا اور پاکستان کی کسی پارٹی میں گلگت بستان کو صوبہ بنانے کی بات نہیں ہوئی ہے لہذا ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ آئینی صوبہ ابوری صوبہ ہے اگر گلگت بستان ابوری صوبہ بنتا ہے تو بہت سارے ایشوز تقریباً ستر فیرد ایشوز حل ہوں گے اچھا سارا آپ نے اپنے سے بہت سارے خرمہ میں آگر دیکھے تو سیاسی کیمپین چلائے اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ رہے تھے ابھی آپ نے پی پس پارٹی جوائن کے تو کیا وہ لوگ جو آپ لوگ کے آپ کے ساتھ جوائن ہو رہے تھے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے یہ دیکھیں میں پورا خرمنگ ابھی وزیٹ کر کے آیا ہوں اور میں نے خرمنگ کے عوام سے مشورہ بھی کیا ظاہر بات ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اکثریتی لوگ جو ہیں وہ پی پس پارٹی کو ہی نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں پی پس پارٹی جو ہے خرمنگ کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ پی پس پارٹی حل کر سکتی ہے کیونکہ خرمنگ کے لیے آپ وہ خود گواہ ہیں آپ نے خود دیکھا کہ خرمنگ کی ترقی کے لیے ڈیولیمنٹ کے حوالے سے میں نے کیا ڈیلیور کیا کیا نہیں کیا وہ آپ خود بتائیں اب یہ ہے کہ خرمنگ والوں کے لیے کام کرنا ہے خرمنگ میں بے روزگاری بہت اروج پہ گئی بھی ہے ہم سمجھتے ہیں اس وقت خرمنگ کا سب سے بنیادی مسئلہ بے روزگاری ہے تو مجھے یقین ہے مجھے امید ہے اور پی پس پارٹی کی قیادت سے میں نے یہ بات کی ہے انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہوتااللہ کما حق کے لیے خرمنگ کے جو ہے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے برپور کردار ادا کریں گے موجودہ جو صوربائی حکومت ہے اس میں پاکستان پی پاس پارٹی بھی شامل ہے آپ نے پی پاس پارٹی میں شاملت اختیار کی ہے اب آپ کی کیا سٹریجیس ہوگی کی خرمنگ کے لیے آپ کام کر سکیں کس طرح کام کر سکیں وہ ساری سٹریجی تو میں نہیں بتاؤں گا نہیں آپ کی وہ دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ ابھی میں حکومت میں حکومت کا احسان نہیں ہوں دو وزیر دکھیں بات سنویں دو وزیر ہونے سے حکومت نہیں ہوتی ہے حکومت وزیرالہ کی ہے یہ قومی حکومت بنی ہوئی ہے نون یہ ساری پارٹیاں ہیں یہ چوچو کا مربع ہے سنیں نا آپ پوری مار میری بات مکمل ہونے دے آپ نے جو سوال کے اس میں جواب دے رہا ہوں چوچو کا مربع ہے تو یہ چوچو کا مربع میں رہ کے تو خارے پورگل بستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں چیک ہے ٹوئنٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ جو ہے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم خرمنگ کے عوام کو نہ کبھی پہلے مایوس کیا ہے نہ آپ مایوس کریں گے نہ اندہ مایوس کریں گے ان کے مسائل ان کی ڈیلیز پہل کرنے کی ہم کوشش کریں گے ہم منتخب نمائندے جو ہیں ہم خرمنگ کے عوام کے جو ہیں خادم ہیں انہوں نے ہم عزت دی ہے اور انشاءاللہ ہوتااللہ اس عزت کا قرض مرتدن تک ہمارے سروں میں ہے ہماری گردن پہ ہے اور رات دن ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے چاہے اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں ہمارا کام کرنے ان پہ احساد نہیں ہے بلکہ اس احسان کا قرض ہے جو انہوں نے ہمیں پچھلے حکومت دے کر ہمیں کامیاب کر کے ہماری گردن پہ رکھا جی آپ نے اپنی سیاست میں پچھلے پانچ سال تغریباً مسلمان کے ساتھ گزارے اور اس دور میں آپ نے بہت سارے کھرمنگ کے لئے اگر دیکھے تو بہت سارے کام پروڈیکٹ اور دیگر ایشیوز جو کھرمنگ تھے حل کیے ابھی جو آپ پاکستان پیپاس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں میرے جو پانچ پچھلے پانچ سال سے ان کو میں こ assessing میں اس کس طرح سے اس پارٹی کے ساتھ بھروڈا کر سکوں کچھ بلکہ بلکہزتان کے ایشیوز ہیں کچھ بلکہزتان کے ایشیوز ہیں اور یقین اور پھر میرے ظلے کے بھی ایشیوز ہیں ان تینوں چیزوں کو تین حصوں میں ہم تقسیم کریں گے اور جی بی لیول کے ایشیوز کو ہم نے ڈسکس کیا بلکہزتان لیول کے جو اس کو ڈسکس کیا ہے اس کے بعد کھرمنگ کے جو ایشیوز جو اپنی حکومت میں ہم نہیں کر سکے میں نے اپنے اپنی تغریر میں کہا جو کھرمنگ کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکے لیکن کھرمنگ کے عوام کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے اس دعویہ انشاءاللہ کھرمنگ کے عوام کے لیے بہت کچھ کرنے کا خواب دیکھا ہے خدا سے دعا ہے پروردگار محمد وعال محمد کے صدقے میں اس عوام کے اس بیروزگار نوجوانوں کے آنکھوں میں جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے اللہ مجھے توفیق دے بروردگار آخر سوال ہوگا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کو کیوں چھوڑا اب بہت ٹائم ہو چکا مسلم لیگ نون کو دیکھیں مسلم لیگ نون آپ کو پتا ہے کہ پانچ سال گزارے گا ہم نے آزاد الیکشن لڑا نہ میں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا ظاہر بات ہے جب تینیور ختم ہوا دیکھیں میں نے آپ کو بتائے کہ آئینی جو جی بی کے ایشوز تھے ان میں کچھ جو سب سے جو ٹاپ پر تھا جو آئینی مسئلہ تھا جو سرطاج عزیز کمیٹی کا جو فیصلہ تھا اس کو ایمپلیمنٹ کروانا تھا جو اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت ناکام رہی ہے تو مجھے میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا ہوں کہ پھر دوبارہ نون میں جا کر سیٹ جیت کر مسلم لیگ نون کی حکومت بنا کر وہ کرے گی یا نہیں کرے گی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں البتہ کیونکہ پی بس پارٹی کے ساتھ نئے تجربہ ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے میری ڈسکشن تین سال مسلسل ڈسکشن ہوئی بس رائل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یقین دلا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابوری صوبہ ان کے منشور میں شامل ہے تو یہ آخری جو گلگت بلدستان کے عوام کی جو محرومیہ ہے اس کو دور کرنے کے لئے وہ خود بھی سرطور کوشش کریں گے تاکہ ہمیشہ ان اپنا نام زندہ رکھنے کے لئے بھی یہ جو سیاسی عمل ہے اس کو وہ پورا کرنے کے لئے اگر اس دفعہ موقع ملے تو پی بس پارٹی انشاءاللہ یہ خواب پورا کرے گی گلگت بلدستان کے عوام کا